بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا سیف ذائقے کی دنیا میں ایک چھوٹ آسانہ آج میں آپ کو دال فرائی بنانا سکھا رہی ہوں یہ میرے پاس ریکویس تھی افت اتنان اور ندہ ریحان کی تو آج میں ان کے لئے سپیشلی دال فرائی بنانا رہی ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کوکنگ شوکنگ ویڈ سادیا کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے میں نے ایک پین میں آئیل گرم کر لیا ہے آدھی پیالی میں نے یہ آئیل لیا ہے اسے میں گرم کر دیا ہے اب ساتھ ہی میں اسے ایک عدد پیاز میں نے باریک کٹ لیا ہے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اسے براؤن ہونے تک فرائی کریں گے یہ دیکھیں اب یہ براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں دو چمچ آدھرک لستن کا پیس شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ دو عدد ٹیمارٹر لیا ہے اسے میں نے باریک کٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں ساتھ ہی میں اس میں یہ شامل کر دوں گی اب اس میں میں آدھی پیالی یہ پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ یہ ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں اسے میں ڈھک دوں گی یہ دیکھیں اب اسے میں ڈھک کے گلنے تک پکاؤں گی ساتھ ہی میں نے یہ مسالے لیا ہے لال میچ ایک چمچ حلدی ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ ایک چوتھائی چمچ اور نمک حضب زائقہ میں یوز کر رہی ہوں اس کے اندر دیکھیں ٹیمارٹر گل چکے ہیں اس کے اندر اب ساتھ ہی میں اس میں یہ مسالے شامل کر رہی ہوں اسے میں مکس کر دوں گی اب ساتھ ہی میں نے اس میں لیا ہے ایک پیالی بھگو دیا تھا اور اسے میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اب ساتھ ہی میں اس میں یہ چنے کی دال شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی اس میں میں نے ایک گلاس پانی شامل کر دیا اب یہ میں نے لیا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور چار عدد ہری مرچیں یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ایک گلاس پانی میں نے اس میں شامل کیا ہے دال گلنے تک ہم اسے پکائیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جب دال گل جائے گی اسے میں نے ڈھک دیا ہے یہ دیکھئے دال بلکل گل چکی ہے چمچ آپ نے نہیں چلانا پہلے ساتھ ہی میں نے اس میں لیا ہے آدھی پیالی اور کوکنگ آئیز میں نے پہلے آدھر پیالی یوز کی تھی اور آدھی اب یوز کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے دو عدد لسن کے جوے اسے میں نے باریک کاٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک چوتھائی چمچ زیرا اس کو براؤن ہونے دیں گے ہم پہلے یہ دیکھئے لسن اور زیرا بلکل براؤن ہو چکا ہے اور میں اس کو اوپر سے بھگار دوں گی دال کو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دال یہ دیکھئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست تیار ہو گئی ہے ہماری دال میں سے ڈش آؤٹ کروں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اوپر سے میں یہ ہرا دھنیا سپرنکل کر رہی ہوں گارنش کے لیے میں نے دھنیا ڈال دیا اس کے اوپر تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی چلیے دعاوں میں یاد ریکھیں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ